سڑکوں کی کشاتگی کے لیے تجاوزاد کا خاتمہ نہ گزیر ملتان انتظامی نے مافیا کے خلاف کمر کس لی ملسپل کارپوریشن کی جنرل بس ٹین پر کاروائی بھاری مشینری کا اسعمال کرتے ہوئے باؤنڈری وال بہال کر دی مافیا نے دیوار توڑ کر ویکشاپس بنا رکھی تھی ادھر کوٹھوٹا میں انڈرس آئی وے پر آپریشن تجاوزاد کے ضرور میں آنے والا سامان سہوی میں لے لیا گیا جنوبی پنجاب میں تجاوزاد کی بھرمان کشادر سرکے سکڑ کر گلیوں کی شکل اختیار کر گئیں تونسر شریف میں ریڈی مافیا کا روڈ پر قبضہ درمیان میں دکانے سجالی شہری غیر قانونی بس اور رکشہ سٹینڈ سے پریشان جہانیہ کے مقلی بازاروں میں تاجروں اور ریڈی مافیا کا راج رہگیروں اور خریداروں کو پریشانی کا سامنا شہریوں کی ظل انتظامیہ سے تجاوزاد کے خاتمے کی اپیل دیرہ غیر دخان میں اسپطال گروڈ پر پڑے بلوکز پریشانی کا باعث کسی بھی وقت بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے متعدد بار موٹر سائکل سوال بلوکز سے ٹکرا چکے شہریوں نے انتظامیہ سے بلوکز پوری ہٹانے کی اپیل کر دی ڈیرہ غزی خان میں سویٹ لائٹس ناکارہ ہو گئی ریلوے رونڈ تاریکی میں ڈوب گیا شہر کی سڑکوں پر شہری آدم تحفظ کا شکار وارداتوں کا خطرہ بھی منلانے لگا کہتے ہیں مین سڑکوں پر لائٹس تو لگائے گئی مگر جلتی نہیں پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلیننگ ایجنسی کی کاروائیاں بہاولپور میں غیر قانونی کبرشل مارکیٹیں سیٹلائٹ ٹاؤن میں چودہ دکانیں سیل تاجروں کا انتظامیہ پر بروقت نوٹس نہ دینے کا الزام کہا مارکیٹیں نہ کھولی گئیں تو دکانوں میں پڑا لاکھوں روپے کا سامان زائع ہو جائے گا نوابو کے شہر بہاولپور میں آٹے کے نرخ بڑھ گئے آٹے کی قیمت میں ایک سو روپے اضافہ پندرہ کلو کا تھیلہ دو ہزار نوے روپے کا ہو گیا مارکیٹ میں اکیس سو سے زائد میں پرو شہری کہتے ہیں سبسیدائٹ آٹا مزور پیشا طبقے کے لیے بہت بڑا ریلیف تھا اکیس سو روپے کا تھیلہ کیسے خریدے مزفرگڑ انتظامیہ خاد مافیا کے خلاف ہوتا ہر ایک اسیسن کمیشنر کی کاروائی غیر قانونی طور پر سٹوک یوریا خاد کے پندرہ ہزار بیک پکڑ لیا گیا ہے ادھر کو ٹردو میں تاجے کے گودام سے چار ہزار بوری خاد برامت تاجے کے خلاف پھانے میں اس سے غاصلہ بجوا دیا گیا معاشر اس سرکا میں شعور زراد کا اہم کردار کسانوں کو سہولیات پر آہنے کی طرف اہم قدم پنجاب میں نو موڈل زرائی سینٹس کے قیام کا اصولی فیصلہ کارکاروں کو تمام سہولیات ایک چھتلے میسر ہوں گی کسان کو بیچ، خاد، پیسٹسائیڈ، زرائی مشینری اور آلات پر آہن کیا جائیں گے وزیالہ موسی نقوی کی زیر سدارت اجلاس میں ہپنی پلان تلق ڈیپٹی کمیشنر ڈیرہ غزی خان کی زیر سدارت ڈسٹرک ڈیولپمنٹ کمیٹی کا اجلاس جاری ترکیاتی سکیموں پر کام کی رفتار کا جائزہ لیا گیا ڈیپٹی ڈیریکٹر ڈیولپمنٹ نے اکالیس نئی اور اکیس آن گوئنگ سکیموں بارے بریفنگ دی کنسٹرکشن ورکس کے فنڈز کے اسعمال کو ہر صورت یقینی بنانے کی ہدا ہے تمام سیکیورٹی ادارے دہشتگرد اناسے سے نمٹنے کے لیے ایلرٹ شہری افواہوں پر کان نہ دھریں ایڈیشنل چیف سیکیرٹری اور ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کی زیر سدارت اجلاس جنوبی پنجاب میں امن و آمان کے قیام کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ اہم تنصیبات اور دفاتر کی سیکیورٹی بڑھانے کی ہدایت سیکیورٹی اداروں کو بین السبائی اور بین الازلائی چیک پوشٹوں پر کڑی نگرانی کے احکامات چاری ڈیپٹی کمیشنر ڈیرہ غزی خان مہش راہ سمان لکی زیر سدارت اجلاس سموک تجاوزات سرکاری واجبات بارے اقدامات کا جائزہ اسیسنٹ کمیشنرز کو زیر التوائی انتقالات کی خود جانچ پر تال کرنے کا ڈانس سوم دیا گیا جاری ترقیاتی کاموں کی رفتار کا جائزہ ڈیپٹی ڈیریکٹر ڈیولپمنٹ کی بریفنگ ناکست کار کردگی والے افسران کو نوٹس جاری کرنے کے احکامات سینئر میمبر بورڈ آف ریوینیو نبیل جاوید کی زیر سدارت اجلاس کمیشنرز اور ڈیپٹی کمیشنرز کی کار کردگی کا جائزہ لیا موزہ جات کی ڈیجیٹالائزیشن پر بریفنگ لی ایس ایم بی آر نبیل جاوید نے دہی مراکز مانگ کی کار کردگی کو سراحہ ڈیجی خان کے ارزلا میں اے ریجسٹریشن پر افسران کو شاہ باش دی سموک کا باعث بننے والے اناصر کے خلاف کاروائیاں تیز لیا میں دو کوئلہ بھٹیوں کو بند کر دیا گیا اسیسٹن کمیشنر کا کہنا تھا سموک پیدا کرنے والے اناصر کے خلاف کاروائی جاری رہے گی فقیر والی میں سموک کا راج برقرار پیزائی آلودگی کے باعث شہری مقلی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ڈاکٹر عبدالسطار کی روحی سے گفتگو کہتے ہیں شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں باہر نکلتے وقت چشمے اور ماس اسے مان کرنے کی ہی دار گندوں کی بیداوار میں اضافے کے لیے محکم زرانت متحارے علی پور میں گندوں اگاؤ مہم کے سلسلے میں روالی قیادت اسیسن ڈاریکٹر زرانت رانہ ایجاز نے کی کاشکاروں کو سموک کے حوالے سے بھی آگاہی دی گئی یوسف رساگلانی کی ملک یار کی رہائش کا آمد علاقائی مسائل اور آئندہ انتخابات پر تبادلے خیال سابق وزیراعظم نے ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی شرکت کی سابق زبای وزیر سید علی حیدر گیلانی بھی امرہ تھے ریجنل پولیس آفیسر ملتان سوہیل چودری کا دورہ خانواز خدمت مرکز میں انتظامات کا جائزہ سہولیات بڑھانے کا حکم کم عمروڈ ڈرائورز کے خلاف کارروائی کرنے کی ہیدار ہوشیار خبردار آگیا ننہ تھانے دار سادق آباد کے ننے محمد آویس کی خواہش پوری کر دی گئی ایک دن کیلئے پولیس آفیسر بنا دیا گیا چوکی پہنچنے پر سلامی پیش کی گئی آویس نے سب انسپیکٹر بن کر سرکاری امور سر انزام دیئے خواہش پوری ہونے پر سجدہ شکر بھی بچال آیا سردیوں میں گرم کپڑوں کی خریداری کے لیے لنڈا بازار بہترین جگہ مزفرگر میں مہنگائی نے لنڈا بازاروں کی رونقے بھی کم کر دی شہری پریشاں مہنگے داموں خریداری پر مجبور سارفین کہتے ہیں عام آقید اور لنڈا بازار کا ریک تقریباً ایک جیسا ہے سردی کا موسم شروع ہوتے ہی ڈرائی فروٹ کی مانگ میں اضافہ خانوال کے شہریوں نے ڈرائی فروٹ کی خریداری شروع کر دی چلغوزہ آٹھ ہزار روپے بستہ چھبیس سو روپے کی کلو فروغ شہریوں نے ڈرائی فروٹ کی قیمتوں کو پچھلے سال کی نسبت زیادہ قرار دے دیا موسیقی